موسیقی 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 یہ بیٹسمن کی سائیکی بن جاتی ہے کہ وہ ایک شیل میں چلا جاتا ہے وہ اس سے نکل نہیں باتا نمبر ایک نمبر دو کہ اس کا کوئی ویک زون ہے جس کو بڑے اچھے طریقے سے اس کے اوپر کام کرتے ہوئے جو مخالف باولرز ہیں یا مخالف ٹیم کی جو تنگ ٹینک ہے منیجمنٹ ہے وہ اس کو پوائنٹ کر لیتی ہے ٹارگٹ کر لیتی ہے اور پھر اسی کو حدف بنا کر باولنگ کرتے ہیں تو کیا ٹیسٹ لیول تک آ کر کوئی کھلاڑی اتنا بے بس ہوتا ہے کہ اس کا ایک ویک زون ہے اور وہ اس میں اس حد تنگ پھنس جاتا ہے کہ وہ نکل ہی نہیں پاتا تقریباً دنیا میں جتنے بھی کرکٹ کھیلنے والے بلے باز ہیں بالخصوص ہر کسی کا کوئی نہ کوئی ایک ویک زون ضرور ہے لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ رنج بھی کرتے ہیں شان وسود کے ساتھ آپ کو اچھلی مسئلہ کیا لگتا ہے دیکھیں شان وسود کے بارے میں یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ اس نے اپنی جو ابتدائی کرکٹ ہے وہ انگلنڈ میں کھیلی سکول کرکٹ اور پھر یونیورسٹی کرکٹ اور وہاں پر وہ دو تین فرس کلاس گیمز بھی کھیلے یہ ایک جو آپ نے بیٹسمنٹ کی سائکی کی بات کی کنڈیشن میں جو سب سے بڑی مشکل بیٹسمنٹ کو خاص طور پر اوپنس کو پیش نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو بال کی لائن ہے وہ جب آپ نئے گیمز کو کیونکہ سائیڈ ویز مومنٹ ضرور ہو نہیں ہے اب سائیڈ ویز مومنٹ کو آپ نے کس طرح ہینڈل کرنا ہے میں تھوڑی سی ایک مثال آپ کو پیچھے تاریخ پر لے کے جاؤں گا اسٹیلیا کے بولر تھا باب میسی اس نے سولہ کھلاڑی آؤٹ کیے تھے لارٹس میں تو انگلنڈ کے جو تھنک ٹینک تھا انہوں نے بیٹھ کر یہ سوچا کہ اس نے جو آپ نے آؤٹسنگز جو تھے نا باب میسی کے کہ وہ ایک پیرا بولا سا بنتا تھا مطلب انہوں نے بال کو پھینکا ہے لیکس ٹم پر اور وہ آف ٹم پر سوئنگ ہوتا ہوا نا سلپس میں چلا جاتا تھا اور رائٹ ہینڈ بیٹھن جتنے کھیلتے تھے وہ سارے سلپس میں آؤٹ ہو رہے تھے تو انہوں نے سوچا کہ برائن کلوز ان کا ایک پلیئر ہوتا تھا وہ بلکل کرکٹ چھوڑ چکے تھے تو اس کو انہوں نے واپس بلوایا کیونکہ وہ لیفٹ ہنڈ تھا اور اس کا ڈیفرنس بہت گڑا تھا انگلینڈ میں اب تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پچھز بہت بہتر ہو گئی ہیں اس زمانے میں بڑی سلگش اور بڑی گرین اور ویدر بڑا انپرڈکٹیبل ہوتا تھا اب اسی طرح جب باب میسی نے اگلے ٹیسٹ میچ میں آکے بالنگ کی تو برائن کلوز نے جتنا بھی اس کے نئے گین کا سپیل تھا نا وہ کھیلا اور وہ کھیلا کیا کہ بیڈ اینڈ پیٹ جاتا تھا گین سونگ ہوتا تھا کبھی بگلوں میں سے نکل گیا نکل گیا کبھی لگا کبھی آپ کے سپارٹ پڑ گئے تو وہ کہتے ہیں جب لنچ کے اوپر برائن کلوز واپس گئے نا تو ان کے سپارٹ پڑے ہوئے تھے باڈی کے اوپر کیونکہ وہ فنچ نہیں کیے وہ بھاگے نہیں انہوں نے اپنی باڈی کو سامنے رکھا اور بھلے کو پوک نہیں کیا تو بال اپنے اوپر کھاتے رہے مگر انہوں نے اس کی جو سونگ تھی نا وہ ختم کر دی تو جو آپ نے ابھی شان مسود کی بات کی ہے تو identically جو شان کا weak zone ہے وہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ان کا weak zone ہے وہ across the line اور انگلینڈ کے fast ballers کو اس چیز کا اندازہ ہے انہوں نے consistently اسی line پر اسی length پر ball کیا ہے اب یہ batsman کا ایک mindset ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کو attack وہاں پر ہونا ہے اور چار slips بھی ہیں تو میں کس طرح counter strategy بنا کے game plan بنا کے اس کو rectify کروں گا اس کو counter کروں گا تو اس پر ابھی تک ایسا محسوس ہوا ہے کہ شان مسود کامیاب نہیں ہو سکے اور جو ballers کی strategy تھی جو game plan تھا اور جس length پر انہوں نے balling کی ہے وہ کامیاب ہوئے counter policy آپ کو شان کی طرف سے نظر نہیں آئی نہیں اس لئے نظر نہیں آئی کہ وہ اگر آپ دیکھیں کہ اس inning میں انہوں نے کوئی 15 یا 16 ball کھیلے ہیں تو ایک ball جو انہوں نے bad کے ساتھ کھیلا جس سے ان کو single ملی rest of the ball انہوں نے اپنے mind میں سوچا ہوا تھا کہ میں نے چھوڑنے ہیں چھوڑنے ہیں چھوڑنے ہیں جب آپ اس mindset میں آ جاتے ہیں تو actually جو ball پھر تھوڑا سا آپ کے پاس پڑتا ہے تو آپ اس کو بڑے hard hand کے ساتھ کھیل جاتے ہیں اسی طرح ہوا کیا انہوں نے اس کو چھوڑنے کی کوشش کی کیونکہ وہ ball channel پر تھا اور جب hard hand سے کھیلنے ہیں تھوڑا سا ball seam کیا ہے bounce کیا ہے اور ان کی slip میں دیکھیں slip جو ہے نا وہ بالکل ankle کے پاس catch کیا ہے الیسٹر کوپ نے دوسرا میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ جب ایک کھلاڑی یہ بہت خوبی جانتا ہے کہ اس کا یہ weak zone ہے کہ اس کو جو بھی cross جو angle بنے گا وہ اس پر اس کو مشکلات پیش آئیں گی تو کیا جب ہم کسی بھی tour سے پہلے جاتے ہیں تو کھلاڑی اس کی practice کرتے نہیں ہیں کہ ہم نے اس سے بچنا کیسے ہے counter policy بھی ہونے چاہیے یا ہمیں اتنی perfection آنے چاہیے کہ ہم جو ہمارا weak zone ہے اس کو ختم کر دیں بالکل آپ نے صحیح کا ہے کیونکہ جس بھی مولک کے tour پر آپ جاتے ہیں تو وہاں کی conditions کو مدے نظر رکھ کر آپ اسی طرح کی practice یو اینا وہ کرتے ہیں آپ دیکھیں پاکستان cricket board نے کیا کیا کہ پاکستان ٹیم کو دو ہفتے پہلے بتانے مجھے جا اس کے بعد ان کے دو side games تھے تو پاکستان ٹیم had an ample opportunity straight away جو آپ کے top order bats جو openers ہیں انہوں نے نیٹس میں دو دو تین تین روز نئے game کھیلے ہوں گے تو ان کو وہاں کی conditions کا اندازہ بہت خوبی ہو گیا کہ یہاں پر کس length پر ball جو ہے وہ چھوڑنا ہے اور کس لئے دیکھیں جب آپ ball کو کھیلتے ہیں تو آپ کے bat کو تھوڑا سا بھی باہر نکلا نا تو game میں edge لینے ہی لینا ہے اور یہ ہوا کہ آپ دیکھیں ایک ball تھوڑا سا bounce بھی ہوا ان کے expectations سے اور تھوڑا وہ باہر بھی کھیلے تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے درجنوں نے سو ball کھیلے ہوں گے practice میں جس میں ان کو اپنا confidence آیا ہوگا but when you are in the middle تو that becomes a different game یہ پھر آ جاتی ہے a challenge between the baller and the batsman اب back of length اگر ball پڑا ہے تو آپ اس کو بھی چھوڑ دیں گے تو پھر جو اچھا ball ہے آپ runs کیسے کریں گے runs کیسے کریں گے that is my question not question but as a very lame student of cricket میں یہ سوچتا ہوں کہ lots کی ground میں Gordon Greenwich نے 200 کیا جب وہ 400 پتہ نہیں 12 runs chase کر رہے تھے تو کیا cut and pull یہ دونوں تیار ہوتی تھی اور اس پر ہی انہوں نے maximum runs کیے تو آمیر سویل نے اسی ground میں Old Trafford میں دوستو رنز رہے ہیں دبل سنچری کی تھی تو وہ بھی cut اور pull کے بہت اچھے player تھے تو آپ کو کوئی نہ کوئی تو strong آپ انہوں نے ٹانگ پر ball نہیں کرنا that is quite understandable کہ یہ آپ کا strong zone ہے انہوں نے cross the line آپ کو balling کرنی ہے اب اس پر آپ اس طرح بلوک کر لیا کچھ آپ کو جو مخالف ballers انہوں نے block کر لیا اور کچھ آپ خود ہی block ہیں کہ آپ جو ایک run نکالنے والا ball آپ کو ملتا آپ اس کو بھی left کرنے چلے جاتے ہیں ٹھیک اس کو آگے لے کے چلتے ہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں اس discussion کو مہیند صاحب کے outside of stomp اور سب سے important چیز یہ ہے کہ جب آپ انگلینڈ جا رہے ہیں آپ نے انگلینڈ جانے سے پہلے اپنی physical fitness کو بہتر کرنے کے لیے تو بہت کام کر لیا ہوگا یقینا پوش اپس اس کا ایک بڑی مثال ہے bootcamp ایک اچھا فیصلہ تھا اس کا کھلانیوں کو یقینا فائدہ بھی ہوا ہوگا لیکن جو میدان کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے runs کیسے کرنے ہیں آپ نے out کیسے کرنے ہیں تو جو runs کرنے والا معاملہ اس میں تو آپ ناکام نظر آتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید focus ہٹا اور اتنا focus اس training کے اوپر نہیں تھا جس سے آپ نے runs بٹورنے ہیں پہلے بات تو یہ کہ ان کو دیکھیں تو جب آپ شروع میں defense میں چلے جائیں گے تو آپ خود دوسرے بولر کو اپنے اوپر حاوی کر رہے ہیں ٹھیک ہے پھر جس طرح یہ out ہو رہے ہیں ان کا دیکھیں جا کے footwork ذرا بھی نظر نہیں آ رہا اس میں جا کے بال پیچھ ہو رہی ہے بال آرہی ہے left کر سکتے ہیں جو بال left کرنے والے وہ کریں اوپر سے گین جا رہی ہے اور ان کی ایک لائن ہے وہ batsman کو read کر لیتے ہیں کہ یہ اس کا weak point ہے یہاں پہ آپ نے ایک بال مسلسل وہ کرتے رہتے ہیں کہ batsman کو غلطی کرنے پہ مجبور کرتے ہیں وہ خود ہی جاتا ہے غلطی کرتا out ہوتا ہے اس میں یہ دیکھ لیں کہ اگر وہ نہ بھی کھیلتا تو بال تو جا رہی تھی out نہیں ہونا تھا لیکن اس نے خود غلطی کیے footwork نہیں کھڑے کھڑے وہ بیڑ کو یوں کر دیں گے obviously چار پانچ sleeping لیں گے اس نے تو کیا ہی تو جانا ہی جانا ہے تو وہ camp میں یہی چیزیں سکھائی جاتی ہیں آپ جتنا مرضی زور لگا لیں اگر میں mentally ایک چیز کو سیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں تو پھر آپ جتنا مرضی میرا استاد بڑا آ جائے اس کے شگید پتنے کتنے بڑے بڑے سکالر بن جائیں میرا نہیں خیال کہ وہ مجھے سکھا لیں گے تو ہمارے بھی یہی وہ علمیاں یہی ہے کہ ہم سیکھنے کے لیے تیار نہیں اب اتنا بڑا کوچ آجائے مکی آر تھر آجائے اتنے سارے کوچھے ساتھ لگائے ہوئے تو کیا آیا ان کو سکھا نہیں رہے ہیں ساری بات سکھا باؤنس یہ باؤنس کی باؤنس کی باؤنس کی باؤنس آیا اور پیچھ ٹھیک ہے ایک پلاننگ ہے پلاننگ کی طرح تو وہ کر رہے ہیں بال کر رہے ہیں لیکن ایک بات ہے ایک بڑی نیک سی خواہش ہے تمنا ہے کہ محمد حفیز اگر کوئی پچاس سارٹ خیل جاتے ہیں تو بیٹنگ کا تو مزا دے دیں گے نہیں حفیز کو آپ دیکھیں حفیز سارٹ 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 خیل خیل کرکٹر آپ اس کو ڈنائی نہیں کر سکتے اس فیکٹ کو بہت پوائنٹ ہے کہ یہ انگلینڈ کی کنڈیشن میں جب اوور کاسٹ ہو ہیوی ویدر ہو اور آپ 565 چینز کر رہے ہو کوئی اس ایننگز میں ایک مرد پھر ان کا بال میڈل ہو رہا جی اچھا آج 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 بلے اچھا آج جیسے بیسیکلی یہ جہاں بھی دیکھن ہے اس کی ہیسٹری تو یہ انلکی رہا ہے اس کو آسٹریلیا میں دیکھ لیں آفریقہ میں دیکھ لیں یہ ایشین پہ بہت اچھا پرفارم کرتا ہماری جتنے بھی ہوم گراؤن جتنے بھی سارا یو اے میں بنا ہو ہیں تو وہاں پہ بہت اچھا کھیلتے ہیں جیسے پاکسن ٹیم کا حصہ ہے لیکن اس اننگز میں ایک مرد پھر یہ دوسری اننگز پاکسن کے اول ٹریفرٹ میں جاری ہے آپ کو لگتا ہے کہ پچھلی تین اننگز کی نسبت کچھ اچھا چل رہا ہے کچھ پلئیر ہوتے ہیں حافظ جو ڈیٹرمنٹ ہوتے ہیں اور ایک کوئنٹ پروف کرنا انہیں پڑتا ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ اب اتنا تجربہ جیسے کبھی آپ نے بیان کیا محمد عفیس کے اوپر بہت سارا آنس ہے بہت ساری امیدیں ہیں ایز یور ویری ایکسپریس پلئیر یونس اور مسبا آزر یہ چار جو ہیں آپ کے بیٹنگ کے بیٹنگ کے اور نیچولی جب ایک بندہ تین انگز میں لمبے رنز نہیں کیا تو پریشر آپ کے پاس بل کرتا ہے اب وہ پریشر کو آپ کسی بیئر کرتے ہیں کتنا آپ ایبزاوب کرتے ہیں اور پھر جب آپ اپوزیشن کو دیکھتے ہیں تو ان کی کوالیٹی او بولنگ کا بھی انتازہ ہوتا ہے کہ آپ کو زیادہ بیٹ بول نہیں کریں گے اور اچھے بولوں کو آپ میں سروائیو کرنا ہے اور اچھے بولوں پر رنز بھی کرنے ہے مگر یہ کوالیٹی ہے کہ جب ان کے زون میں بول آتا تو وہ شان والی غلطی نہیں دور آتے کہ اگر آپ کے زون میں بول مجموعی طور پر وقت کی بات کرتے ہیں تو خانس صاحب کتنے گھنٹے کا play باقی ہے آج remaining time ہے آپ دیکھ لیں کہ almost half half before lunch اور اس کے بعد 2 اور 2 4 گھنٹے time نہیں 90 overs ہونے 90 overs ٹھیک ہے اور کچھ overs انگلنڈ کھیل ہے اور remaining overs پاکستان نے کھیلنا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ کل کا time جائے ہو ہے وہ بھی کمپنسیٹ ہو وہ آج میں شامل کیا جائے گا اور آج اگر فرض کہ لیں نہیں ہوا تو وہ کل میں کوشش کھمپنسیشن ہوگی آدھا گھنٹہ آدھا گھنٹہ روز 15 over جو ہے نا وہ کمپنسیٹ ہونے ہے ٹھیک ہے تو ایک گھنٹے میں 15 over ہونے ہیں اور 2 گھنٹے اگر ضائع ہوئے تو 30 over تونہوں نے کمپنسیٹ کرنے کرنے ہے by increasing the playing time کے لنچ time دو گھنٹے کا تو ڈھائی گھنٹے کر دیں گے ٹھیک ہے اگر tea time جو ہے دو گھنٹے کا تو اس کو ڈھائی کر دیں گے close of the play دو گھنٹے کا تو ڈھائی گھنٹے کا کر دیں گے ٹھیک ہے وہ کمپنسیٹ کرنا سارے کا سارا وقت جو شروع کے دنوں میں نہیں ہو سکا exactly all the overs which have been delayed because of rain which have not been used they will be compensated ٹھیک ہے اور وہ remaining time میں آدھ آدھا گھنٹہ وہ پڑھا سکتے ملدب چوزی محمد صدیق صاحب کا یہ فرمولا نہیں چل سکتا کہ بارش ہو جائیں گے نہیں وہ ہو سکتی ہے اس انگ میں ازر علی کی جو کانٹریبیوشن ہوگی وہ بڑی اہمیت کی حامل ہوگی کیونکہ ازر علی ایک ایسے پلیئر ہیں جنہوں نے پاکستان ٹیم کو بہت سارا دیا ہے اور یہ وہ چیلنج قبول کرنا ہے انہیں اور اس انگ میں ان کو بیسیکل اپنی ٹکنیک ہے اس کو بھی مدن نظر رکھتا ہوئے جو پریویلنگ کنڈیشن ہیں بادل ہے ہوا چل رہی ہے نیا بال ہے بال سوئنگ ہو رہے ہے مگر انفرچنیٹلی وہ پیچھلی تین اننگ میں اس طرح نہیں کھیل پائے جس طرح ان ایکسپیکٹیشن تھی اس اننگ میں کچھ مزہ آرہ شوٹس لگ رہے ہیں اور یہ بال ہوا میں گھمنا شروع ہو گیا جی جی یہ اس لی ہے کہ سوئنگ ہونا شروع ہو گئے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے ایک اور صاحب ایک چیف سیلیکٹر پاکسان کرکٹ بورٹ صلاح دیر احمد صلی اللہ بھائی السلام علیکم صلو بھائی دیکھ رہے ہیں ہم نے بات کی ہے پاکستان کے شان مسعود کے حوالے سے اور جو دیگر بلے باز ہیں ایک ہی زون میں اگر کوئی ویک زون کسی کھلاڑی کا ہے تو بہت سارے کریکٹرز کا ہوتا ہے جو کریٹ کریکٹرز ہوتے ہیں ان کی بھی کوئی ایک خامی ضرور ہوتی ہے جس پر وہ زیادہ اوٹ ہو جاتے ہیں تو کیا کھلاڑی جب کسی ایک ایسے شیل میں چلا جاتا ہے کسی ایک ایسی سیچویشن میں چلا جاتا ہے ایک ایسی مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کو وہاں سے نکلنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہوتی اور دوسرا یہ کہ جب آپ کسی بڑے ٹور پر جا رہے ہیں یا کسی بھی ایسی کنڈیشن میں جا رہے ہیں جس کے آپ آدھی نہیں ہیں تو آپ بیفور ٹور آپ کیا وہ پر پر جو آپ وہ پر کنڈیشن جیسی ہو سکتی ہیں اور جن مشکلات کا سامنا آپ کو اپنی بیٹنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جا سکتا چار ایننگ میں شان مسود ایک ٹیلنٹیٹ کریکٹر ہے نوجوان ہے مزید مواقعی بھی دیا جا سکتے ہیں لیکن جب آپ اسی طرح سے سرنڈر کرتے ہوئے جائیں گے تو اس سے آپ کو کوئی تیاریوں میں کمی اور خامی نظر آتی ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ وہ پکڑے ہی اتنے شرید طریقے سے گئے ہیں کہ ان کے پاس نکلنے کا راستہ نہیں بچا آپ کے بات تمام متفقی دیکھیں جنبی ٹیم باہر جاتی ہے میں سرنڈر کی سرنڈر جائیں گے سرنڈر چاہ کے اب آتا ہوں میں اس پہ آپ اوپنر کی بات کر رہے ہیں دیکھیں اوپنر کو اپنا آف ستم پتا ہونا چاہیے کہاں پر ہے اور حفیظ کو بھی میں دیکھا ہے شان مصول ایک کارلی میں آؤٹ ہو رہے ہیں بڑی صحیحی بار میں سرنڈر بلکل صحیح ہے ایک ہی جگہ آؤٹ ہو رہے ہیں بار بار ہو جی خلی میں گلی میں یا کھوٹ جائیں چیزیں بڑی تھی میں بڑا ایک پر نہیں ہوں اگر یہ اپنا left foot cross لائیں تو ان کی ریچ پڑ جائے گی سیدھا خدم آگے چلا جائے گا یہ محمد حفیظ کی یہی پرابلم ہے کہ کھڑے کھڑے کھلتے چیز کرتے ہیں گیم کو چیز کریں گے آپ ریچ پر نہیں پہنچ پائیں گے تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ 90% آٹ گائنڈ ہوتے ہیں یا سلک میں آؤٹ ہوتے ہیں یہ کام ہے کھوش کا کپتان کو بتانے کا باہر نکلتی ہے یا تو آپ کا آف ستم پتا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں اور حفیظ عمران صاحب میں اس وقت ہوں کہ گین کو چھوڑنا زیادہ مشکل ہے بلکی میں سہلنے کے تو یہ چیزیں ان کو پزارک کرنا پڑے گا اور سب سے بڑی ذمہ داری اس پہ آتی ہے کیونکہ یہ پروفیشنل کرکٹ ہے اس میں اکسیز نہیں ہوتی موسم کیسا بھی ہو پیوڈی ویدر ہے گین سوی ہو بھی سوڑ 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 بھی تو یہ سب چیزیں تو آپ کو کھلنا پڑتی ہے اس پیوڈی پیوڈی سوڑ گین افکتر لیکن آپ کو دو جیسے ہم ابھی دباؤ کا شکار ہے دو طریقے سے نکلا جاتا ہے دباؤ سے یہ ہوتا ہے سوڑ ایشیان جیسے سنیل گواستر ہنی محمد نجیم کر نکلتے تھے سوڑ ایشیا میں نجیم کر نکلتے ہیڈ ڈاؤن کر کے ریس انڈیان اٹیک کر نکلتے اگر سارٹ پہ پانچ آؤٹ ہے تو افت کر کے پوشش کریں گے سوڑی پوائنٹ سوڑ ہٹ جائیں اور اس دباؤ سے نکل آئیں اس وقت آپ کو ضرور تک ٹیکنیکل میں سمجھتا ہوں حضرت علی بہت اچھا پلیئر ہے مجدو بہت اچھ ہے ٹیکنیکل اور ابھی اس سوڑ پچھ ہے آپ دیئر میں سوڑ دیلیں اور آپ سوڑ کریں ٹیکنیکل سین چیزیں ہوتی ایک کانسنٹریشن فوکس اپلیکیشن جو کہ ہم نہیں کر رہے انگلینڈ نے اپنی ہار سے بہت کس سکھا اور انہوں نے اپلائی کی اپنے آپ کو اور سی سی چیز ہوتی ہے اس اس وقت اپلیکیشن کی ضرورت ہے آپ وکیٹ پہ کھڑے رہے ابھی تو اس لانگ ویٹ ہو آپ کے پاس اس پیٹنگ ہے کہ اس پیش پہ رن ہے آپ رن کر سکتے سلو بھئی یہ بتائے گا کہ یونس خان ناکام رہے کوئی دو رائے نہیں پاکستان کے گریٹ پیرن ٹیس ٹیکٹ میں بالخصوص ان کی تین اننگز میں ناکامی کے بعد پاکستان میں بعض میڈیا کے اوپر بھی ہمیں یہ سننے کو مل رہا ہے اور یہ ایک اور وکیٹ گری پاکستان کی آؤٹ ہونے والے کھلاڑی پاکستان کے طرف سے آؤٹ ہونے والے اس ٹیس میچ دوسرے ٹیس میچ اور لگ بی فور وہ جس طرح سے اس ٹور میں اب تک مشکل کا ان کو سامنا رہا ہے اس طرح سے ایک مل پھر آؤٹ ہوئے اس پر بھی بات کرتے ہیں اچھا یونس خان کے حوالے سے یہ بات شروع ہو گئی ہے کہ ان کو ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے جو کہ ہماری ہوتا ہے کہ بعض اخت بیڈ پیش تو آ جاتا ہے آپ دیکھیں کلاس اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن ایک چیز جو آپ نے خور کیا ہے میں بھی چیز خور ہی کہ انہوں نے پتہ نہیں ٹیکنیک اپنی چینج کر دی ہے رائیٹ پھوٹ اوپر چلا جاتا ہے ہوا میں کبھی نہیں جاتا تھا ایسا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ اچھ کے کھل جیسے ہوتا ہے نا یہ کبھی انہوں سے کیا نہیں سب سے زیادہ رن کی ہیں انہوں نے ایک مجھے ہوئے کھلالی ہیں ورلڈ کلاس پیر ہیں لیکن انہوں نے ٹیکنیک اسی سریز میں میں دیکھی ہے انہوں نے اپنی ٹیکنیک کی ان کی جو بیٹنگ سٹائل ہے اس کے اوپر ہو رہا ہے یہی میرے پاس بھی خون آ رہے ہیں کہ ان کو کیا ہو گیا ہے لوگ ملاکن بھی کہہ رہے ہیں لیکن غیر ہے اتنا ملا پلیئر رہا ہے اس کو سکھ دوش نہ چاہیے جب اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں آپ نو ہزار کے اوپر آپ نے رنگ کی ہو ہیں تو آپ کو ہر چیز پتا ہوتی آپ تو پل جانے کی جزو نہیں ہوتی آپ اگر اس دے کریں وکیٹ پہ آپ کے پاس تمام شاٹ ہیں اور یہ یونستان ہے اگر ایک لمبی پارٹنرشپ ہو گئی تو میں آپ بتا رہا ہوں کہ یہ وکیٹ کر سکتے سکتے یہ بورڈ کو نہ دے اچھا سلو بھائی یہ بتائے گے جہاں پر ایک ٹیم چھے سو کے لگ بک سکور کر لیتی ہم دو سو نہیں کر پاتے وہ پوری ٹیم آٹ بھی نہیں ہوتی ہے پاکستانی بلے بازوں نے اپنی وکیٹ سکر کی نشانی ہے جیسے آپ نے پہلے فرمایا تھا پتہ چل رہا ہے کہ ایک کارڈل میں آٹ ہو رہا ہوں تو وہ اس کا تضارک کرے نا اس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے ٹھیک ہے یہ کوئی مازد خانہ رویہ آپ اختیار نہیں کر سکتے کہ اچھے بال کرکٹ میں ٹھیک ہے یہ کہتے ہے خسمت خراب تھی میں اس کا ٹائل نہیں ہو بجے ہے کہ آپ شاید اس سے متفق ہو کرکٹ میں وائد کی حوالے سے جو باقی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رائٹ ٹائم ہے اس ڈیبیٹ کا کہ ان کو چھوڑ دینا چاہیے حالان کہ آج اگر وہ ساری چیزیں نہیں میرا نہیں خیال کہ چھوڑ چاہیے کوئی بھی اکھلاڑی ہے تو اس کا ریپلیسمنٹ بھی دیکھنی ہوتے کہ اس کی جگہ لے کون رہے ہیں سال ڈیٹھ سال دو سال ٹیس ٹیم میں رکھا جائے وہ آن آف آن آف ٹیس میچز کھیلے پھر اس میں پر پر اس کا ٹیمپرامنٹ ڈیویلپ ہو اس کی سکنز ڈیویلپ ہو پر وہ پر پر اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کرے پھر وہ ایک ریپلیسمنٹ کے طور پر شروع ہوگا مطلب خلا تو یہ فضاء چل رہی ہے نا کہ یونس کی جگہ پہ بابا رازم کو لائے جائے اس کو جا کے تو میرا نہیں خیال کہ بابا رازم اس کا ریپلیسمنٹ ثابت ہو سکتا یونس خان بیٹ پیج آتا رہتا لیکن یہ دیکھیں کہ اگر آپ کو سریز اگر بچائے گا نا اندر یونس جگہ لے لے میں نہیں سمائی تھا اس کو آج نہیں جا رہے چیز نہیں کر رہا حفیظ اگر آپ نے اگر آپ نے ریپلیسمنٹ کرنی ہے تو آپ کی اوپننگ نکام جا رہی ہے بابا رازم ایز اوپنر بھی کھیلتا بڑا اچھا کھیلتا اس کو آپ اپلائی کریں سمی اسلام آپ کے پاس بیٹھا اس کو اپلائی کریں جو چیز آپ کی نکام جا رہے آپ اس کو ہوتی ہے اور وہ سوچ ہمیشہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے لوگوں سے ٹھیک ہے یونس کو یہ پتہ ہے کہ ٹیم اس پر بینک کر رہی ہے ہم ہیز دی موسٹ ایکسپیرینس پلیئر اور سب سے زیادہ سنچری کتیس سنچری سب سے زیادہ سکور اور تمام لوگ انگلیش ٹور سے پہلے بات بھی یہ کر رہے تھے کہ میڈل آرڈر میں مزبا اور یونس آپ کا ریڈ کی ہڈی کی حیثیت ہے اب جب ٹیم اس مرحلے سے گزر رہی ہے کہ آپ کو بہت سارے جو ایشیوز ہیں وہ سامنے اس لیے نظر آئے ہیں کہ آپ کے اوپنس اور آپ کا جو نمبر تین ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہا تو پریشر سارا نمبر چار اور پانچ پر آئے جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس سارے سیناریو میں یونس کو بھی پتا ہے وہ کوشش کریں گے آپ دیکھیں گے وہ فائٹ کریں گے اس فائٹ میں اب بات ہی آ جاتی ہے کہ اگر آپ کی لکھ بھی آپ کو فیور کرے اور تھوڑا سا آپ کو مشکل پیریٹ جو ہے وہ آپ ذرا سروائیو کر جائے اور اس کے بعد پھر آپ رنز لمبے تھوڑے نکال لیں جو پیس پچیس تیس رنز آپ کے ہو جائیں تو آپ کا مائنڈ جو ہے وہ پوزیٹیویٹی کی طرف چلا جاتا ہے آپ کا دیفنس تگڑا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ پھر بال کو اچھا دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یونس اتنا ڈیٹرمنڈ آدمی ہیں کہ وہ ضرور فائٹ کر رہا ہوگا اور وہ یہ چیز دیکھ رہا ہے کہ اس نے اگر وقت گزارا کریس پر اور کمپلیمنٹ کیا ہے انگلینڈ کے فاس بولرز کو بلے کے بیچ میں گین لگنا شروع کیا تو ایک سو ٹیس میچ کی ایک سو نووے اننگز میں نو ہزار ایک سو پچھتر رنز ہیں تریفن اشاریہ تین چار کی تیس سنچری ہیں خان صاحب اکت تیس نیس سنچری ہیں اکتیس سنچری ہیں دیکھیں ایک سٹھ اس کی اننگز جو ہیں وہ پچاس سے زیادہ کی ہیں مگر کون کہتا ہے کہ یونس خان کو جی دروپ کر دینا چاہی یا ٹیم سے نکال دیں گے اور پاکستان کے سب سے زیادہ سنچری سب سے زیادہ اور ایوریج بھی سب سے زیادہ پاکستان کی جیت میں پچھلے دو سال میں جو یونس کا قدار ہے وہ تو بالکل مطلب ہے کہ ڈھکا چھپا تو نہیں ہے وہ تو آیا ہے سب کے ساتھ نہیں اور ایک چیز اور بھی آیا ہے کہ یونس کو بھی اس چیز کا احساس ہے جتنی جانی چاہیئے تھی اور اس کو پتا ہے کہ رنز اس نے کرنے ہے جس طرح پہلے آذر خان صاحب نے ایک انگلیش کریکٹری کی مثال دی تھے جب وہ واپس گیا تو اس کے باڈی پہ پیچ پڑے ہوئے تھے گین کھا کھا کے میرے خیال ہے کہ یونس کی باڈی پہ بھی پیچ پڑھنا شروع ہو گئے ہیں ہو جاتی ہیں اور ٹائم نکال جاتی ہیں اور رنز چالی سال میچ آپ کی وہ ایسی تھی بات ہے کہ ہماری پہنچ سے باہر ہے بہت دور ہے میچ تو اگر ہم نے تو بچانا کسی طریقے بچ جائے ہم جیت کا تصور جو کرنا یہ تو بڑی دور کے بات ہے ایس ٹو پاکستانی پہلے مشہور ہے کہ کچھ بھی کر گزرتے جب کرنے پہ آتے آتے ہوا میں گیا تھا اور نیچے سے وہی سلور 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 ایک اچھا مقابلہ ضرور ہونا ہے جیمز انڈرسن سٹوڑ براد ووکس اور بن سٹوکس بمقابلہ یونس خان محمد ہماری تو دعا خواہش بھی ہے کہ یہ پارٹنرشپ لگے سو ڈیئر سو دو سو تین سو ایک چیز اور بھی ہے چار تین دن تو ہمیں بہت اچھا بیہیو کر رہی ہے بال پچ ہو کے اگر وہ بیٹس مین کے اوپر سے جا رہا بار بار وائیڈ بھی ہو رہا ہے اگر آپ ملک پہ پھینک رہے یا شارپ پھینک دیا تو اس میں وہ کیا کریں جا کے یہ چیزیں بڑی ہوتے ہیں کونڈ کرتے ہیں لیکن یہ ہمارے وہ یہ سٹیج سکھنے والی بھی نہیں ہوتی ہے کہ اگر آپ یہ سکھانے والی یہاں پہ اگر آپ یہاں یونس خان کا آؤٹسائیڈ ایج لگا اور یہ جواب کیا بلکل سیدھا کیش آلیسٹر کوک کے ہاتھوں سے اور پاکستان کے لیے ایک فائدہ من چیز کہ یونس خان آؤٹ ہونے سے بچ گئے ہیں لیکن اس موقع سے کتنا فائدہ اٹھا تھے اس بال کے اوپر جو فٹ وک کی بات کر رہے تھے سلاہ الدین صلو صاحب کی یونس نے فٹ وک چینج ہوا ہے اس کا ایسا ہے نہیں جس طرح سے وہ اپنی روایتی انداز سے کھیلتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پیروں کی نکلو حرکت ہے اس میں کچھ تبدیلی نظر آرہی ہے خوشش یونس کی دیکھیں فریکشن آف سیکنڈ میں ڈیسائی کرنا ہے کہ آپ نے بال کو کس فٹ ورک پر کھیل نا کس لائن پر تھا جو یہ کیج ڈراؤ ہو ہے دیکھیں کہ بالکل اوپن ہو گئے تھے یونس اور اوپن ہونے کی وجہ سے بال جو تھا وہ ایچ لیا اور فرس لپ نے گیا اور ایسے موقعوں پر سب سے بہترین طریقہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی ٹاپ پلئیرز ہیں اور لک فیور بریو کئی دفعہ جو قسمت ہے نا وہ آپ پر ساتھ دے رہی ہو تو پھر ایسے موقعوں پر ایسے کیج بھی چھوٹتے ہوئے آپ کو نظر آئیں کی ایک مجھے یاد آگیا اسی کیج کے اوپر سعید انور کا اگینسٹ انڈیا انڈیا سفر پر کیای ڈراپ کر دیا سلپس میں ازر الدین نے اور انہوں نے اس میچ میں ایک سو اٹھاسی رن سکور کیے بیٹ کر کر کے واقعے تھے کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں نہیں میں آپ کو بتاؤ کہ اور آسٹریلیا میں ایک مرد بھائی انگز میں ون ڈے میچ کے ان کے تین کچھ ڈروپ ہوئے تھے لیکن رنز وہ چالیس کر پائے تھے پہلا بھی ایک چانس ملا تو ایک فیفٹی ایک سنچری تو میرے شاہل پونٹ کرنی چاہیے آمین آمین تسلیم عارف مرہوم انہم یہ جندہ نصیق کرے what a کرکٹر ہی وہ بہت بہت کرکٹر جب وہ کالکٹا میں ڈیبیو کرنے کے لیے بیٹنگ کرنے کے لیے آئے تو پانچ رنز پر بڑا ایک سٹریٹ فورڈ کیچ وشوان آت نے چھوڑ دیا وشوان سٹوکس فرسٹریشن جو دن تھا وہ ختم ہوا تو تسلیم عارف نے کہ وشو بھائی آپ نے میرا کیچ جو چھوڑا ہے آپ کو فرق ہوئی نہیں پڑا میری زندگی میں فرق پڑا جائے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اس طرح سٹیوہ نے جب 99 ورلڈ کپ پہ گیبز نے کیچ دروپ کیا تھا اس نے جو کیچ ڈروپ ہونے کے ساتھ جن کو ہم اس وقت جن کے اوپر بات کر رہے ہیں اور ہماری اس ساری گفتگو کے پیچھے خواہ یہ ہی ہے کہ اس کیچ ڈروپ ہونے کے بعد بیسی ہی کارکر کر دی کہ انگلینڈ نے میچ ڈروپ کیا اچھا خان صاحب اگر ازر علی صاحب بیسی بیسی بے بہت 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 بیسی جب جب جم جاتے ہیں تو اپنی گیم میں رہ کر یہ پینکو بیلد کرتے ہیں میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ منٹلی there is سمتھنگ رونگ وید ازر کیونکہ ہی اس ورک ہر بیسی گیم اور سب سے زیادہ پریکٹس کرتے ہیں آپ نسی میں دیکھیں جم میں انڈور میں آؤٹ ڈور میں ہمیشہ اپنی چیزوں کو بہت ہی جان فشانی کے ساتھ اپنی گیم کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب آغاز جو تھا ٹور کا وہ ان کے لئے بہت 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 جانتے تھے کہ یہ کنڈیشن جو ہیں مشکل ہوں گی نمبر تین کے لئے کیونکہ نمبر تین should be as good as an aukner اب جو چیز ہو سکتا اس کو میچ کا دوسرا بال کھیلنا پڑ جائے سب سے جو مشکل جو پوزیشن ہوتی ہوتی نمبر تین ہے نمبر تین نے میچ کو اوپر بھی لے کے جانا نمبر تین نے میچ کو نیچ بھی لے گئے اگر تو نکل گیا تو میچ لے گیا اوپر نہیں تو یہ نیچ جو چیز مجھے نظر آ رہی کہ وہ زیادہ اوپن ہو کے تو بال جا رہے ہیں اور انگلیش کنڈیشن میں جو بال پچھ کرتا ہے تو سائیڈ ویز مومنٹ کی آپ نے اس کے بعد اپنے بلے کی فیس کلوز کر دی جس سے بال بیٹ ہوا اور بال جو ہے آپ کی ٹانگوں پہ لگا اور لگ بیفور ہو گئے اس میں ویدر کا بھی بڑا رول اس میں دیکھنا ہے کہ ہمارے جو کھلاڑی جتنے پہلے بھی سویٹر پہن مطلب یہ کہ وہاں سردی ہے موسم موسم بھی اثر انداز ہو رہا جو کہ سر انداز ہو سکتی ہے مہین صاحب آپ شکریہ خان صاحب آپ شکریہ بہت شکریہ اسی دعا کے ساتھ کہ اس ٹیسٹ میچ میں پاکستان کے لیے یہ دونوں بلے بعد اور اس کے بعد آنے والے بلے بعد نتیجہ کچھ بھی ہو اچھی ٹیسٹ میچ میں سرنڈر نہ ہو پاکستان کی طرف سے ایک اچھا قابلیزت مجبوہ آن بورڈ میچ کے خطام پر ضرور ہو اور اگر جو ایک بلکل ساری کرکٹ کی کتابوں میں ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی ٹیسٹ میچ جیت جاتا ہے تو اگر پاکستان کی ٹیسٹ بچانے میں کامیاب ہو جاتا تو بزاتے خود ہی ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے حافظ محمد عمران گیم بیٹ کی پوری ٹیم پسط آپ سے اجازت چاہتا ہے اور اپنے اردگن کے لوگوں کو بہت